انڈیان آرمی زندہ آباد ہمارے شہید امر رہے دیش کے شہید امر رہے بارد مطا کی جہ انڈیان آرمی زندہ آباد انڈیان آرمی زندہ آباد ہمارے شہید امر رہے پاکستان 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 آج انگیال سے جو جے کینڈل مار سے نکالا گیا ہے یہ ان سہید بیروں کے لیے ہے انہوں نے بھارت کی رکھشہ کے لیے اپنی قربانی دے دی اس دیش کے لیے دوڑا میں اس طریقے سے انکونٹر کرتے ہوئے ہمارے پانچ جوان سہید ہوگے جن میں ایک عدیقاری میجر رینکہ تھا جس کی ماس عمر سپائی سال تھی اگر اگر گوان اس کو موقع دیتا وہ کس پوسٹ پر پہنچتا اس طریقے سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں گورمنٹ سے کہ پاکستان کو مطور جواب دو بات سیر سے بات نہیں چلے گی اس طریقے سے بات نہیں چلے گی باتیں کرنے سے آئی لیبل کی میٹنگ کرنے سے اس سمیں جمہوریجن میں آپ دیکھ رہے ہو کبھی سیٹی میں حملہ ہو رہا ہے کبھی نگروٹا میں حملہ ہو رہا ہے کبھی ڈوڈا میں ہو رہا ہے کبھی ریاسی میں ہو رہا ہے تو انیس سو شانمہ کے بعد جمہوریجن جو بھالا سیف تھا اس سمیں ملٹینسی کا بڑا جور ہے ہم گورمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان پر حملہ کرو جو لوگ اس میں نبال پہ ہیں جو ان کو شہ دے رہے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی کٹویرے میں کھڑا کر کے سجا دو اس طریقے سے نہیں چلے گا ہمارے کتنی دیر بغیر لڑائی کے ہمارے بھیر بھوجی صحیح ہوتے رہیں گے ایک بار ہی تو ہر پار کرو دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا یہ مقاب آگیا ہے کہ پاکستان کو مو توڑ جواب دینا پڑے گا اگر یہ پارلیمنٹ میں اور کیبنی میڈوں میں پھیج لے ہوتے رہے تو ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ان کو گھر میں کچھ کر بانے کی بہتر کا ٹائم آ چکا ہے اور پورا دیس بارد گورنمنٹ کے ساتھ ہے ہم اپیل کرتے ہیں اور سردان جلی دیتے ہیں کہ بغان ان کی آتمہ کو شانتی دے جو دیس کے لیے سہید ہوئے ہیں اور ان کے بچے اور پریوار اور ماتاں کو ان کی بہنوں کو اس صدمہ سینے کا پورا پورا بغان ان کے پر شیر باد رکھے اور دیس کی شنہ ہماری لڑتی رہے اور ہم دیس کے لیے ایک ہے ایک ہے ایک ہے بھارت ماتا کی جائے